ویڈ سٹی جرنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچھو بیچ بینچہ چھہ ہزار روپے پر سکوار یارڈ نخد یا آسان اقصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹ کو فارما جونسن ان چونسن پی این جی چیئرمن اے ایڈین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروزی جمعہ یعنی فرائیڈے بتاریخ انیس مائی کا دن ہے آئے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانی واقعات کے ایک عجیب موڑ میں آصف آباد منڈل کے باباپور گاؤں میں دل کا دورہ پڑھنے سے علمناک طور پر انتخال کر جانے والے نوجوان کی سالگیرہ کی تخریبات کے فوراں بعد ان کی آخری رسومات ادا کی گئی چنار کرک سچین سولہ سالہ بڑے پیمانے پر اپنے سالگیرہ منانے کا بے تابع سے انتظار کر رہے تھے جب جمعہ رات کو انہیں اچانک سینے میں درد کی شکایت ہوئی منچریال کے اسپتال لے جانے کے باوجود وہ افسوسناک حالت میں دم توڑ گئے ریپورٹس کے مطابق سچین نے جمعہ رات کی رات اپنی سالگیرہ کی تخریبات کی تیاری کے دوران اپنے سینے میں تکلیف کا اظہار کیا تیبی مشورہ حاصل کرنے کے لیے اس نے آصف آباد میں ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا جس نے اسے منچریال کے ایک اسپتال میں جانے کا مشورہ دیا دوستوں اور افراد خاندان نے انکشاف کیا کہ سچین نے دو پہر کے وقت میں ایک کے کوبارے پٹاخے اور مٹھائیاں خریدی تھی شام تک ہی ان کا انتخال ہو گیا اپنی سالگیرہ منانے کے لیے سچین کے پہلے سے تیش شدہ منصوبہ پر غور کرتے ہوئے ان کے چاہنے والوں نے آدھی رات کو ان کے جسم کے خریب سالگیرہ کی تقریبات مناخت کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد آخری رسومات ادا کی گئی سچین نے حال ہی میں ایس ایسی امتحان کے نتائج میں شاندار سیون پوائنٹ سیون جی پی اے حاصل کیا تھا پیش ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں میں آپ سے التجا کرتا ہوں آرین جیل جانا ڈیزرف نہیں کرتے سمیر وانکھیڑے کو ایس آرکے کے مبینہ ٹیکسٹ شارو خان اور ان سی بی کے مبین کے سابق زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کے درمیان باتچیت کا ایک مبینہ سلسلہ بولی ووڈ سپرسٹار کے بیٹے آرین خان کو دوہزار اکیس کے ڈرگز آن کروز کیس میں حراست میں لینے کے بعد سامنے آیا ہے میسیجنگ پلیٹ فارم واتس ایپ پر ان کے درمیان مبینہ ٹیکسٹ وانکھیڑے کی اس اپیل کا حصہ ہے کہ ان کے خلاف سی بی آئی ایف آئی آر کو خارج کیا جائے وانکھیڑے پر سی بی آئی نے آرین خان کیس کے سلسلے میں پچیس کروڑ روپے کی رشبت لینے کا مخدمہ درج کیا ہے بومبے ہائی کوٹ نے جمعے کو وانکھیڑے کو سی بی آئی کے ذریعے زبردستی کاروائی یا گرفتاری سے تحافظ فراہم کیا سڑک حادثے میں چار طالب علم موقع پر ہی جانبہہ ہو گئے چاروں طالب علم سی بی آئی ٹی کی طرف بڑھ رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا جمعے کی صبح شہر کے مضافات میں نارسنگی میں کار ٹرک حادثے میں مرنے والوں کی تیدہ چار ہو گئی ایک اور زخمی شخص نے ہسپتال میں دم توڑ دیا حلق ہونے والوں کی شناخت نیتین ہرشیتہ انکیتہ اور امریت کے طور پر کی گئی ہے یہ سبھی نظام پیٹ کے رہنے والے ہیں پولیس نے بتایا کہ کار جو نظام پیٹ کے شیوریڈی کے نام پر رجسٹر تھی اس کو جلدی اور لاپرباہی سے چلایا جا رہا تھا ایک سینئر پولیس اہلکا نے بتایا کہ آٹی سی بس کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کار ڈرائیور نے کنٹرول کھو دیا اور گاڑی پیچھے سے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی میڈیا ریپورٹس کو مسترید کرتے ہوئے کہ وہ کانگریس کے ساتھ اپنی وفاداریاں بدلیں گے بی جے پی ایمیلے ایٹیلا راجندن نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں اور کہا کہ انہوں نے بی آر ایس کی تظلیل کے بعد ہی بھگوہ پارٹی میں شمولیت اختیار کی ان کی پارٹی کے ساتھی قوماتی ریڈی راج گوپال ریڈی نے بھی ان خبروں کی مضمت کی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ جلد ہی کانگریس میں واپس آنے والے ہیں جمعیرات کو نئے دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ کانگریس میں ان کے دوست چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں لیکن وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں تھے پی پی سی سی کے سربراہ اے ریونٹ ریڈی پر ان کے خلاف افواہ پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ چیف منسٹر کے چندر شیکر راو کو معذول کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہوئے